بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلیں جی میرے سب بین بائیں کو امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گروہ میں ٹک ٹاک ہوں گے اور ہم سب بھی ٹک ٹاک ہیں آج جمعہ ہے سب بین بائیں کو جمعہ مبارک ہو اس جمعہ کے صدقے اللہ پاک ہم سب کی پرشانیاں تکلیفیں بیماریاں سب دور کریں آمین سمامین تو جناب آج میں بنانے لگی تھی آلو کی ماں تو یہ بہت ہی مزے کی بنتا ہے مختلف طریقوں کا بنتا ہے لیکن آج میں بڑے ہی سمپل اور بہت ہی سادے سے طریقے کے ساتھ بنانے لگی ہوں تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے لئے میں نے ایک کلو کی ماں لیے اس کو اچھے طریقے سے دو کے خوش کر کے میں نے رکھ دیے اور تین میں نے پیاس لیے تھے اور دو میں نے میڈیم سائز کی ٹوماتر لے لیے ہیں اور لسن ادرک لے لیے ادرک کو اچھے طریقے سے میں نے کوٹ لیے باقی یہی جو عام گروں میں سادہ سار مسالے استعمال ہوتے ہیں سوکھا دنیا کالی مرچ سرخ میرچ حلدی پورڈر اور نمک وغیرہ میں نے لیے اب سب سے پہلے ہم جو انا کیمی کو جو انا پریشہ کوکر میں ڈالیں گے اور جتنے ہم نے باقی مسالے جو انا پیاس لسن ٹوماتر وغیرہ یہ بھی ہم اس کے ساتھ ہی ایڈ کر لیں گے میں ویسی دو تین طریقوں سے بناتی ہوں لیکن آج میں نے جو انا ساری چیزیں مسالے وغیرہ جو ان کا گٹھے ہی ایڈ کر دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سب کچھ اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جو اس میں ڈرائی مسالے ہیں وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور تقریبا میں دو سے ڈائی گلاس اس میں پانی ایڈ کروں گی اور تقریبا میں جو انا تقریبا تقریبا بارہ سے تیرہ منٹ جو انا پریشر کو کر میں جو رکھوں گی اب یہ دیکھیں جی ہم نے پریشر کو چلا دیا ہے اور یہ ہم نے تقریبا دس بارہ منٹ بعد کھول کے دیکھے اس میں جو پانی بلکہ خوشک ہو گیا ہے بلکہ جو تھوڑا سا اس کو بھی ہم خوشک کر لیں گے اور اب اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے اس کو اچھے طریقے سے تقریبا دس پندرہ منٹ ہم اس کو بھونیں گے جب تک کہ اس کا کچھا پان اور اس کی سمیل نہیں ختم ہو جاتی اب اس میں میں جو انا سوکی میتھی جو ہے وہ ایڈ کروں گے وہ بھونوں گے اس کو تقریبا دو تین منٹ اور ادھر جناب یہ دیکھے جی میں نے تقریبا چار جو انا آلو لیے تھے تو ان کو اچھے طریقے سے کٹنگ کر کے دو ہوکے رکھیں ہیں اب ہم اس کو ایڈ کریں گے اور تقریبا آلو کو بھی تقریبا دو سے تین منٹ ہم اچھے طریقے سے کیمی میں بھونیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون ہے اب اس میں ہم تقریبا دو سے تین سبز مرچیں بھی ایڈ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہے مزے کا یہ جو انا اس کا کلر آگیا اور اتنی چیز کی خشبو بھی آ رہی ہے اب تقریبا اس میں میں آدھا کپ پانی آئیڈ کروں گے زیادہ نہیں کیونکہ کیمہ گل چونکہ صرف اب ہم نے آلو کے لیے دو منٹ جو انا پریشر کو لگانا جو انا صرف دو منٹ کے لیے تو اس کے لیے میں آدھا کپ ہی پانی آئیڈ کروں گے اس سے زیادہ نہیں آئیڈ کروں گی تو اب ہم کے پریشر کو کر کر بند کرتے ہیں اور دو منٹ کے بعد ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی دو منٹ کے بعد ہم نے پریشر کو کر کھول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھے طریقے سے ہمارا سالن بن چکے اس کا آپ کلر دیکھ لیں اور بہت اچھے طریقے سے گل اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا کلر آگا ہے اور اتنا اچھا یہ آلو کیمہ بنائے کہ آپ ضرور ٹرائی کرنا بہت سی سیمپل طریقے سے کوئی مشکل طریقہ نہیں تھا بہت آسان تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور ہماری ویڈیو کو پلیس فل آف واش کیا کریں تو آپ سب سے ہمیں اجازت چاہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی میری ویڈیو کو پسند کریں گے تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ آپ سب کی حدمت میں خاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آپ سب بھی اپنا بہت زیادہ خیار کیے گا اللہ حافظ